بسم اللہ الرحمن الرحیم روحیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل محترم عزیز دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانیں بکھر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں آج میں آپ دوستوں کے سامنے ان میں سے چند ایک کا ذکر کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت نزدیک ہوں گی تو لوگ قرآن مجید کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تاجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا قاتل اور مقتل کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں یا پھر میں قتل کیوں کر رہا ہوں دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے جہالت عام ہو جائے گی لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی علم سے غافل ہوں گے لوگ زکاة کے حق دار نہیں ہوں گے مگر زکاة کی طلب کریں گے عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جن سے ان کا جسم نظر آئے گا زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی سال مہینے جیسا مہینہ ہفتے جیسا ہفتہ دن جیسا اور دن گھنٹے جیسا گزرے گا عرب کی سرزمین پر فراخی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی لوگ صحیح احادیث سے انکار کر دیں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا لوگ شرابی مشروبات پر بھی مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے ہر آدمی چاہے گا کہ اس کا جسم دبلہ اور مضبوط ہو جائے بے حیاء عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے لوگوں کی نماز اور زندگی میں خشو ختم ہو جائے گا جھوٹ بولنا آم ہو جائے گا اور لوگ جھوٹی گواہی دیں گے دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شولہ ہاتھ میں پکڑا ہو زنا کرنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابداری اور پیروی کریں گے قرآن مجید کو لوگ ذریعے معاش بنا لیں گے کفر آسان ہو جائے گا انسان صبح کو مسلمان شام کو کافر اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا مگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا سودھ کرنا عام ہو جائے گا فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی میرے محترم عزیز دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں اور چند ایک رہتی ہیں جن کا پورا ہونا باقی ہے جیسے کہ دجال کا فتنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف لانا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا سورج کا مغرب سے تلو ہونا توبہ کے دروازوں کا بند ہونا اس طرح چند ایک بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں جو پوری ہونی ہیں آپ دوستوں کے سامنے میں نے جتنی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے یقیناً سب کی سب پوری ہو چکی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی توگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے